بنسل نیوز کے پرائیم ٹائم بولیٹن میں ہم آپ کے لیے ایک بہت خاص سیگمنٹ نیوز ویوز لے کر آئے ہیں اس سیگمنٹ میں آپ کو نہ صرف نیوز ملے گی بلکہ ویوز بھی ملیں گے ہر خبر اپنے ساتھ کئی اور بھی خبروں کو سمیٹے ہوئے رہتی ہے اور جب تک نیوز کے پیچھے کے ویوز کو نہ سمجھا جائے وہ خبر ادھوری رہتی ہے تو ہم یہ ادھورا پن بھی اب مٹانے جا رہے ہیں ہم دن کی سب سے بڑی خبر کی تمام جانکاری اور تتھیوں کو ٹٹولیں گے اس کے ویوز بھی آپ سے ساجہ کریں گے تو چلیے بات دن کی سب سے بڑی خبر کی مہاراشتر میں شف سینہ اور ایکٹریس کنگنا رنوت کے بیچ جاری تیکھی بیانبازی مراتی اسمیتا کی دشاں میں آگے بڑھ گئی ہے مہاراشتر کے گری منتری انیل دیشمک اور شف سینہ نیتا سنجر آوت کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے کنگنا رنوت نے ایک کے بعد ایک کئی ٹوئٹ کر دیئے کنگنا رنوت نے کہا کہ مہاراشتر کسی کے باپ کا نہیں ہے اس سے پہلے پردیش کے گری منتری انیل دیشمک نے کنگنا کے ممبئی کی تلنا پی اوکے سے کرنے والے بیان پر پرتکریہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ان کو مہاراشتر یا ممبئی میں ڈر لگتا ہے تو انہیں راج چھوڑ دینا چاہیے اس سے پہلے سنجر راوت نے بھی کتی طور پر کنگنا سے کہا تھا کہ اگر انہیں ممبئی پولیس سے ڈر لگتا ہے تو انہیں یہاں نہیں آنا چاہیے آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے گرووار کو کنگنا رنوت نے بولی وڈ کی ڈرکس گینگ پر سوال اٹھایا تھا جس کے بعد سامنا اخبار میں ان پر نشانہ سادھا گیا اس کے بعد جان کا ڈر دکھاتے ہوئے کنگنا نے کہا تھا کہ ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ممبئی پاکستان ادھکرت کشمیر یعنی پی اوکے ہے وہیں شف سینک سے چوترفہ حملوں کے بیچ کنگنا نے جس طرح کا سہاز دکھایا وہ ان کے ٹف کیریکٹر کو دکھاتا ہے لیکن اس ویوات کے بیچ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مہاراشت ایک بار پھر سے مراتھی بنام غیر مراتھی کی لڑائی کی راہ پر آگے بڑھ رہا ہے ان کو اس پرکار کیا بیان جنہوں نے دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ممبئی میں ان کا رہنا سرکشت نہیں ہے یا مہاراست میں ان کا رہنا سرکشت نہیں ہے تو ان کو ممبئی یا مہاراست میں رہنے کا عدیقار نہیں ہے چلیے یہ وہ سب سے بڑی خبر ہے اور اس نیوز پر ویوز کے لیے ہمارے ساتھ اس برق سیدھے جڑ رہا ہے ہمارے نیوز ایڈ شرد دبے دی شرد جی مراتھی بنام غیر مراتھی یہ کوئی نیا اسٹیٹمنٹ نیا ڈائلاغ نہیں ہے اس سے پہلے کئی سال پہلے یہ سیاست میں اچھلا اور اس پر خوب چھچالے دار بھی ہوئی میں یہاں اپنی بات کو نہیں اٹھاتا میں شروع وہاں سے کرنا چاہوں گا آپ سے کہ جو پورا معاملہ ہے وہ شروع تو ہوا سشان سنگھ کی موت کے ساتھ اور وہ موت تھی یا آتمتیا ہتیا تھی یا آتمتیا وہاں سے لیکن کس طرح سے وہ گھماؤ لیتا ہوا اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کنگنا رنو جیسی ایکٹریس جو کہ ہم جونئر کے شردی میں رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ سینئر نہیں ہیں اب کل لڑائی کا ذمہ وہ اکیلے اٹھا رہی ہیں سویل میں سوچ رہا ہوں کہ آخر سشان سنگھ راجپوت کی یا آتمتیا کا یا جس پر آروپ لگیں ہتیا کا یہ معاملہ آخر کتنے رنگ اور کتنے پہلو سمیٹ کر سامنے آئے گا شروع ہوا یہ ایک یوہ ابھینتا کی مرتیو کی جانچ کو لے کر اور سب کی اس میں سانبھوٹی سوشانت اور ان کے پریوار کے ساتھ رہی کہ آخر یہ پتا تو چلنا چاہیے کہ اگر یہ ہتیا نہیں ہے آتمتیا ہی ہے تو ایسی کون سی پرستیتیاں تھیں کی پندرہ کروڑ سے زیادہ جس ویکتی کے پاس پیسے ہوں اور اس سے بھی ادھیک اچل سمپتی ہو تو اتنی سمپتی رکھنے کے بعد بھی کوئی ویکتی جس کا کریئر بھی ایسا ڈوبا نہیں ہے کہ لگاتار چھ ساتھ فلاپ فل میں آ گئی اس نے سوسائیڈ کیوں کی اب پہلے بات ہوتی ہے کہ سوشانت سنگھ کے پیسوں کا دروپیوک کرنا چاہتی تھی ان کی کبھی پارٹنر رہی ان کی پریے سی رہی ریا چکروار تھی مہا تک بھی بات سمجھ میں آئی پھر یہ مسئلہ مڑ جاتا ہے دراغز کی طرف پھر یہ مسئلہ مڑ جاتا ہے جو دنبھر ٹاپ ٹرینڈنگ رہا مہدی پردیش کے ہی ہمارے یوہ بی جے پی کے لیڈر اور جو چکیسہ شکشہ راجی منتری ہیں وشوات سارنگ جی کا جو یہ مانگ تھی کہ آپ ڈوبٹسٹ کرائیے جتنے بھی فلم ابھی نیتا ہیں کیونکہ ڈراغز کے گمبھیر آروف ہیں نسی بھی گرفتاری بھی کر لیتا ہے نورکوٹیکس کنٹرول بیورو شورک چکرورتی کی ریا کے بھائی کی اور اب یہ پھر اتر بھارتی ہے بنام مہاراشتہ آخر کنگنا کو بھی یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ مہاراشتہ جو ہے وہ تو پیوکے کی طرح ہو گیا پاک ادھکرت کشمیر کی طرح ہو گیا اب ان بیانوں کا کیا عارت ہے کیا آپ پاپولارٹی کے لیے یہ بیان دے رہے ہیں اور وہ بھی کیسے طرح کا بیان دینا چاہیے پاک ادھکرت کشمیر جیسے ٹرم کا اپیوک کرنا مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز دھیرے دھیرے اگمبیرتا کی طرف بڑھ رہی ہے نون سیریس ایٹیٹیوٹ کی طرف بڑھ رہی ہے اور لوگ اپنی ویکتیگت لڑائیاں ویکتیگت خنسیں سوشان سنگھ راجپوت کا نام لے کر اس پورے معاملے میں بھنا نے لگے ہیں جو وشاعت ساننگ جی کی مانگ ہے ممبئی فلم و دیوک کو سامنے آنا چاہیے کہ آخر آپ کیا سوچتے ہیں امیتاب بچن کیا سوچتے ہیں اکشائے کمار کیا سوچتے ہیں سلمان خان آمیر خان کیا سوچتے ہیں اور وہ کیوں نہیں بولتے کہ یہ ہم تائے کر لیں گے کہ ڈوپ ٹیسٹ ہونا چاہیے اس کی کیا پرکریہ ہونی چاہیے کیونکہ بولی وڈ پر ایک کے بعد ایک سوال پہلے نیپورٹیزم ہوا کہ سب کچھ لوگ ہیں جو گینگ بنا کر یوبا ابھی نیتاؤں کو درکنار کر دیتے ہیں آروپ لگے مہیش بھٹ کی بیٹی کی طرف آروپ لگے آلیا کی طرف آروپ آئے یہ پورا معاملہ اب علشتہ چلا جا رہا ہے اور گمبیرتہ سے ادھیک نون سیریس ایک ایشو کی طرف اس کو لے جانے کی کوشش ہے سوال چلیئے جو بہت گمبیرتہ کے ساتھ مددہ شروع ہوا اب وہ بہت سامان شرڑی میں آتا چلا جا رہا ہے ایک بات آپ نے بڑی خاص اٹھائے لوگ بہت سینئر ہیں انڈسٹری کے اندر ممبئی فلم انڈسٹری کے اندر جب پوری انڈسٹری کے اوپر اتنے گمبیر سوال اٹھ رہے ہیں تو ایسے میں ان کی طرف سے کوئی صفائی کیوں نہیں آتی چلتے چلتے آپ سے آخری بات پوچھنا چاہوں گا اب کنگنا رانوت نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نو ستمبر کو ممبئی پہنچ رہی ہیں مراتھی ورسیس غیر مراتھی کی جو لڑائی ہے کیا یہ جائز ہے اور دوسری بات کیا یہ آگے اور بھی رنگ لے گی کیونکہ اس سے پہلے بھی جب یہ مدہ اٹھا تھا تو سڑکوں پر خون خرابہ تک ہوا تھا دیکھیں یہ مراتھی اور گیر مراتھی کا مسئلہ نہیں ہے سوہل کیونکہ یہ شیو سینہ کے کچھ نیتاؤں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے مہاراشت میں کوئی سمسیہ نہیں ہے اور ممبئی میں بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب بال بال صاحب تھاکرے جب تھے موجود وہاں تو یہ مسئلہ اٹھا تھا لیکن اس کے بعد بھی کرٹیسزم کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ شیو سینہ اور اس کے نیتاؤں کے تیور نرم ہو گئے تھے اور یہ مسئلہ پھر سائیڈ لائن ہی ہو گیا تھا تو ابھی بھی اس کو مراتھی گیر مراتھی کے طور پر دیکھنا اچت نہیں ہوگا یہ ضرور ہے کہ یہ راجنیتک وچاردھاراؤں کی لڑائی ٹائپ کا بدل گیا ہے شیو سینہ یہ مان رہی ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر اس پر حملہ کیا جا رہا ہے اور حملے کی وجہ یہ بھی بات اٹھئے کہ ایک بڑے نیتا کے پتر کے کتھت انوالمنٹ کو لے کر شیو سینہ نے اس طرح کے اٹیٹیوڈ کو لیا ہے کہ اسے لگ رہا ہے کہ کہیں اس کو راجنیتک طور پر نقصان نہ اٹھانا پڑے شنگنا رنوت اکثر بولی ووڈ میں پنگے لینے کے لیے یہ ان کا صبحاؤ ہے جھلاہٹ دیکھتی ہے کہ آپ کو اس میں سرکار کی میں سن نہیں پایا آپ کو سوہل جس طرح کے بیان بات یہ اس وقت سرکار کی طرف سے کی جا رہا ہے یہ ذمہ دار لوگوں کی طرف سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کے ماحول اس وقت مہاراشت میں چل رہا ہے راجنیتک ماحول اس کو لے کر کہیں نہ کہیں سرکار کے بھی تر جھلاہٹ ہے اور وہ جھلاہٹ ہی آپ کنگنا رنوت پر اتر رہی ہے دیکھیں راجنیتی میں جو گمبیرتا کی اپیکشہ ہم رکھتے ہیں وہ نرنتر کم ہو رہی ہے اور اسی لیے اس طرح کے بیان دیکھیں سوشل میڈیا ہماری زندگی میں آیا ہے تو ہماری بھاشا بھی بہت بدل گئی ہے اور ہم سوشل میڈیا کے شبدوں کا پریوگ راجنیتا بھی کرنے لگیں جس کو ہم آم بولچال کی بھاشا میں انگریزی میں کہتے ہیں سلانگ سلانگ لینگویج جس کو آپ کہتے ہیں پی اوکے اب یہ پی اوکے ہو رہا ہے ممبئی یہ کیا بھاشا ہے وہ جواب دے رہے ہیں کہ کنگنا رنوت کو اگر اچھا نہیں لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ پی اوکے تو پی اوکے میں رہنا کیوں چاہیے آپ پاکستان چلی جائیے تو یہ میں پھر کہوں گا کہ یہ non-seriousness زیادہ ہے اس کو کسی راجنیتک پارٹی کے سوچ وچار سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سپوکس پرسن ہی بولتے تھے پارٹی کے اور وہ سوچ وچار کر مددہ طے کر کے بولتے تھے اب ہر جگہ ہر ویکتی کو بولنا ہے تو یہ گمبیرتا کم ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے بیان آتے بڑی تیجی سے ہیں اور آپ اور ہمیں یعنی سب سے زیادہ میڈیا ہی اس کو توجہ دیتا ہے عام جنتہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو بہت سیریس لیتی ہے اور شاید سوشان سنگھ راجپوت حتیہ اور آتمتیہ معاملے میں بھی میڈیا جس طرح سے لگتار اس خبر پر بنا ہوا ہے اور ریا چکروبرتی کو پکڑ کر میڈیا کچھ دنوں سے لگتار فوکس کیا ہوا ہے اسی وجہ سے شاید یہ معاملہ اتنا زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے اور لگتار جو نئی نئی چیزیں حالکہ وہ بہت چھوٹی ہیں یا مائنر کہی جا سکتی ہیں لیکن وہ اتنے بڑے پیمانے پر ٹرینڈ کر رہی ہیں میڈیا کے دخل اندازی کچھ زیادہ ہے بہت بہت شکریہ تمام باتشیت کے لیے آج کی دن کی بڑی خبر یہی ہے کہ کنگرہ نانوت ورسز مہاراشت سرکار کے کچھ منتری آگ کھڑے ہوئے ہیں کئی اس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں جس کو شرط جی کہہ رہا تھے کہ انگریزی بھاشا میں سلینگ کہا جاتا ہے اور یہ بھاشا عام طور پر سب بھی سماج کے بھی تر اچھی نہیں مانی جاتی تو سیریوسنیس اب اس میٹر میں کم ہو گئی ہے اور جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں وہ سیاست ہیں یا سیاست سے اتر اسے کچھ اور کہیے اسے آپ سے کھنس کہیے یا پھر کسی اور طرح کی حل کی راجنیتی کہیے لیکن جس گمبھیرتا کے ساتھ سشان سنگھ راجپوت کی موت ہتیا یا آتمتیا کی جان شروع ہوئی تھی اب وہ کہیں نہ کہیں بھٹک کر کسی اور دشا میں جاتی ہوئی دکھ رہی ہے